بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم وہ ایک سنگے بنیاد رکھا اور وہاں پر انہیں خطاب بھی کیا لیکن ان کی موجودگی کے باوجود جہنگیر خان ترین نے اپنے ایک ہمخیال جو لوگ ہیں ان کا ایک ہی جلاس جو ہے وہ اپنے گھر میں طلب کر لیا ہے وہاں پر اشائیہ کا احتمام کیا گیا ہے اور لوگوں کو دعوت دی گیا ہے کہ شام آٹھ بجے قریب وہاں پر پہنچیں اور وہاں پر ظاہر ہے میٹنگ ہوگی اور باتیں ہوگی اور میری اطلاعات کے مطابق اس میٹنگ میں کموں بیش تیس سے پینتیس ارکانے قومی اور صوبائی سمبلی اس میں شرکت کریں گے جس میں وزراء بھی شامل ہوں گے اور یہ ظاہر ہے کہ وزراء جو ہیں وہ صوبائی وزراء ہیں یعنی پنجاب کے وزراء ہیں قومی سمبلی یعنی وفاق کا کوئی وزیر نہیں ہے اس میں لیکن وفاقی جو ارکانے قومی سمبلی ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوں گے یہ تعداد جو تھی جب ترین صاحب پیش ہوئے تھے یہ خبر بھی ظاہر ہے سب سے پہلے میں نے بریک کی تھی کہ صبح ترین صاحب جو ہیں وہ جائیں گے تو ان کے ساتھ ارکانے قومی سم اسمبلی ہوں گے تو وہاں پر جب لوگ آئے تھے تو وہ سترہ تھے اور اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب یہ تعداد ڈبل کے قریب چلی گئی ہے اور پینتیس کے قریب جو ہیں ارکانیک قومی اسمبلی وہاں پر موجود ہوں گے آج اور جہاں پر وہ ڈسکس کریں گے کہ آگے کس طرح سے ہم نے موو کرنا ہے اچھا اب ترین صاحب جو ہیں اس وقت جب میں آپ کے ساتھ وی لگ کر رہا ہوں تو اس وقت وہ ایف ای ای کی بیلڈنگ میں موجود ہیں اور میرے جو ذرائع نے بتایا ہے وہاں پر وہ پیش ہوئے کیونکہ ایف ای انہوں نے طلب کیا ہوا تھا تو وہاں پر ان کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ یعنی چاہ پانی کرسی یا جی ترین صاحب آؤ بیٹھو اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے اور وہاں پر ان کو پورا پروٹوکول دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ کوئی ایسا آمیانہ رویہ نہیں رکھا گیا ہے جیسے ایف ای جڑی ہو جا ہے کسے مارے بندے انہوں پھڑ لے دپوچ لیتی ہے یا پولیس پکڑ لیتی ہے اس طرح کا رویہ نہیں ہے ترین صاحب کو پورا پروٹوکول دیا جا رہا ہے یار خرپتی بندہ ہے ان پھڑنا کو آسان ہے یعنی اس طرح رویہ تو ان کے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا نا پاکستان میں رہ رہے ہیں جتنا مرضی آپ کہتے رہیں کہ یہاں پہ بڑا کوچھ چینج آ گیا ہے وہ چینج بس گفتوکو کی حد تک آیا ہے ٹی ویوں کی حد تک آیا ہے ٹاک شوز کی حد تک آیا ہے اور وہ کہنے کی حد تک ہی ہے عملی طور پر صورتحال یہ ہے کہ ترین صاحب جو ہیں ان پہ عربوں روپے کی خرد برد یا سٹے بازی یا کہہ لیں کہ ٹیکس چوری اور اس طرح کے الزامات ہیں اور ان کی جو سلانہ انکم ہے وہ ستر عرب روپےہ ہے جس کے اوپر وہ ٹیکس پیک کرتے ہیں یہ ہو جی بندے نوں ایف آئیے دیکھ اسے انسپیکٹر دی ڈی جی دی بھلو کیا حیثیت ہے وہ کس طرح سے ان کو پکڑ سکتے ہیں بہرحال ابھی وہ فیلال پیش ہوئے ہوئے ہیں اور وہاں پر ان سے تفتیش کا عمل جاری ہے میری بات ہوئی ایف آئیے کے جو اہم ترین لوگ ہیں جس تفتیش میں شامل ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ترین صاحب جو ہیں وہ آج پیش نہ ہوتے تو کل ان کی زمانت لازمی طور پر کینسل ہو جاتی لیکن اب امکان کام ہے کیونکہ وہ بھی پیش ہوئے ہیں ان کے صاحبزادے بھی پیش ہو کے چلے گئے ہیں تو لہٰذا اب کل امکان یہی ہے کہ ان کی وہ جو زمانت ہے وہ کینسل نہیں ہوگی بلکہ ڈیٹ ایکسٹینٹ ہو جائے گی اور کل جو پیشی ہوگی اس میں جو آج لوگ ہیں ترین صاحب کے وہاں پر شائعہ میں جائیں گے وہ کل بھی ترین صاحب کے ساتھ اظہارے یک جاتی کے لیے کوٹ میں بھی موجود ہوں گے یہ مجھے میرے ذرائع نے کنفرم اطلاع دی ہے اب میں آتا ہوں کہ ترین صاحب نے یہ جو کھلا چیلنج دیا ہے اس چیلنج کے باوجود حکومت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے جی مران خان صاحب تھوڑے سے گھبرائے وی نظر آئے ویسے انہوں نے تقریر کی جو روایتی طور پر وہ کہتے ہیں کہ جی ریاست مدینہ اور نیا پاکستان اور پھر جناب دو اصول اپنائے گئے یہ سب کے ساتھ ایک جیسا اصول ہوگا سب کے برابر ہوں گے اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں انہوں نے کیا اور نے کہا ہے جی کہ پاکستان میں قنون کی حکمرانی کا عمل شروع ہوا ہے اور اس کے خلاف مافیاز جو پولیٹیکل مافیاز بھی ہیں وہ جدوجہد کر ہے کہ جانگ سے جاری ہے قنون کی حکمرانی قائم کرنے والوں میں اور جو مافیاز ہیں جن میں پولیٹیکل مافیاز بھی ہیں ان کے درمیان لیکن کوئی بات نہیں ہم یہ پھر بھی جو ہے قنون کی حکمرانی قائم کریں گے بس جو ایک بات انہوں نے اشارتاً کی وہ یہی کی باقی خان صاحب کے چہرے کے اوپر اتنا بڑا پروجیکٹ آج انہوں نے لانچ کیا جس میں کوئی تیس پینتیسزار کے قریب فلیٹس بنا کے غریب سرکاری ملازمین کو دیا جائیں گے لیکن خان صاحب کے چہرے کے اوپر نہ کوئی سکون نہیں تھا انجی لگتا ہی جس طرح اڈیاں ہوائیاں اڈیاں اور اس طرح کا سین تھا اور وہ ان کے پاس جو ہے نا وہ کوئی زیادہ دنبی تقریر بھی نہیں کر سکے ورنہ عموماً خان صاحب کو جب کوئی آڈیاں سے مل جائے تے خان صاحب دہ تے پھر چھڑی اندھا نا واجہ خان صاحب تے پھر بول دے چلے جاتے اور رکھتے نہیں ہیں روسی میں پھر جرمنی اور جپان کے بارڈر بھی ملا دیتے ہیں لیکن آج انہوں نے بہت مختصر قسم کی سپیچ کی اور اس میں جو بات کی انہوں نے وہ ٹوٹل اتنی ہی تھی کہ جناب ہم قانون کی حکومرانی قائم کریں گے اور یہ قانون صاحب کے لیے ایک ہوگا یہی ایک بات تھی جو انہوں نے کی لیکن یہ بات بہت بڑا میسج دے رہی تھی تمام متعلقہ جو ادارے ہیں جو ترین صاحب یا دوسرے جو لوگ ہیں سیاسی ان سے تفتیش کرنے والے کہ جناب میں کوئی نہیں جو ڈریا لیکن قبرائے ہو رہی ہو جنہیں خان صاحب یہ میں آپ کو بتا دوں جو پی ٹی کے اندر ہلجل ہے وہ جب سے ترین صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ لوگوں خان صاحب کو آ کے چیلنج چیلنج کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یار میں دوستہ میں دوستی رکھے کیوں دشمن وڑا آ رہے ہیں اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں تو پی ٹی کے اندر جو پولٹیکل ایلیمنٹ ہے نا چاہے وہ ترین صاحب کے مخالف لوگ ہیں مثلا محمود رشید صاحب ہیں مثلا اجاز چودری صاحب ہیں یہ ترین صاحب کے مخالف سیاسی لوگ ہیں اور وہ ترین صاحب کے آنے کے بعد ذرا سائیڈ لائن ہو گئے تھے لیکن اس کے باوجود وہ تھوڑے سے پریشان ہیں ان کو تھوڑی سی اس بات پہ پریشانی ضرور لہا کہا کہ یار ترین صاحب جو ہیں ان کے ساتھ اتنے سارے رکانے اسمبلی ہیں تو جو وہ کر رہے ہیں اس طرح سے تو ہمیں پرابلم ہو سکتی پی ٹی ای کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں لیکن جو خان صاحب کے گرد وہ شباز گل اور اس طرح کے شہزاد اکبر اور رازم خان جیسے لوگوں نے ایک نرگا قائم کیا ہوئے ہیں وہ بڑے راضی وہ کہا تھا ٹھیک ہے ترین تو تننا چیز ہے کوئی گال نہیں بیکھی جائے گی خان صاحب چکے رکھو کاموں وہ اس طرح کی باتیں کریں ابھی تک خان صاحب جو ہیں ان کی طرف سے ترین کے ساتھ جو ایم پی ایس یا ایم این ایس جا رہے ہیں ان کو روکنا ہے منع کرنا ہے ان کو جانے دینا ہے یا کیا کرنا ان سے کوئی سختی کرنی ہے کسی طرح کو کیس کرنا ہے اس طرح کی کوئی ڈریکشن نہیں آئی اس لیے جو ان کی پارٹی ہے یعنی اجاب چودری پنجاب کے صدر ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ جو لوگ گئے ہیں ارکان سبائی سمبلی یا قومی سمبلی ان سے بات کرتے کہ سر آپ کدھر چلے گو پاہینے کدھر چلے گو کی چیدہ یا گال کرو ایسی کوئی بات رو نے نہیں کی صرف اس لیے نہیں کی کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ اس پر فی الحال جو ہے نا اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں کہ میں بہت سٹرونگ اور کوئی چکر ہی نہیں آیا جو مرضی کرتے رہے ہیں لیکن وچو گال کانی جڑی ہے نا وہ مک گئی ہے یہ جو آنکھیں ہوتی ہیں نا یہ بتا دیتی ہیں کہ انسان کے اندر کیا چل رہا ہے چہرے جتنے مرضی آپ مسکراتے رکھے ہیں ویسے تھے خان صاحب چہرہ ویج مسکرانی سے رہا اور اڈے اڈے ایسی پھکا پھکا جیسی لیکن اس کے باوجود خان صاحب جو ہے نا وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ اسی طرح ماچو مین کی طرح چلیں لیکن وہ ایکٹنگ کو ایکٹنگ جو پھڑی جائے ہوئے تھے پھر ایکٹنگ تھے نہ نہ ہوئی پتہ جو لگ گیا کہ ایکٹنگ کر رہے تھے پھر ایکٹنگ تھے نہ نہ ہوئی پھر وہ اچھا ایکٹر نہیں تھا خان صاحب کی آج کی عدہ کاری جو ہے نا کہ وہ اتنی اچھی نہیں تھی لیکن بہرحال خان صاحب فل ٹائم گھبرائے ہوئے ہیں اس کی ایک اور وجہ بھی ہے وہ میں تھوڑا سا آگے جا کہ بتاتا ہوں انہوں نے اس کا اظہار کیسے کیا ہے اچھا ترین صاحب جو ہیں وہ کانفیڈنٹ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب میں تو حق پر ہوں جتنی ایف آئی انہ کیسز بنائے سارے ریکارڈ میں ان کے حوالے کر چکا ہوں ہر چیز میری اپ ٹو ڈیٹا ہے ہر چیز پہ میں آلیڈی کلین چٹ لے چکا ہوں اور یہ صرف مجھے پولٹیکلی جو ہے نا میلائن کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے اچھا اب ان کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ جو فریز کیے گئے ہیں آج کی اطلاع کے مطابق جنگیر ترین صاحب کے چودہ اکاؤنٹ ان کے صاحب زدہ علی ترین کے اکیس اکاؤنٹ اور ان کی بیگم صاحبہ کا بھی ایک اکاؤنٹ فریز کر دیا گیا اچھا جب آپ کسی کے اکاؤنٹ فریز کر دیتے ہیں نا امیر آدمی کے تو وہ ظاہر ہے اس کا ہاتھ تنگ ہو جانتا ہے ویسے دیکھو امیر بندے تھے کار کو پندرہ وی تی کروڑ روپیہ تھے اہمی پیائے ہوندہ ہے لیکن پھر بھی اس کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کو جو خرچ کرنے کے آتے ہوتی ہیں وہ تاڑے میرے نال دیا نہیں ہوتی ہیں کہ جناب دو سو روپیہ کار روپیہ ہے تو بس ٹھلے جا میں خیر دوپیر دی روٹی کھا دی جائے گی ان کی آدتیں اور طرح کی ہوتی ہیں لہٰذا انہیں اس حساب سے خرچ کرنے کی آدت ہوتی ہے اور خرچے انہوں دے اس صاحب ناودے انہوں دے لیکن بہرحال ان کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ فریز کیے گئے ہیں ترین صاحب کل پیش ہوں گے ان کے ساتھ ہی ارکانیں صوبائی سمبلی اور قومی سمبلی ہوں گے جس میں وزراء بھی شامل ہوں گے یہ جو ہے نا یہ پریکٹیکلی ترین صاحب نے ایک چیلنگ دیا ہے عمران ہان کو کو پائی روک سکنا تو روک لیا انہوں نے بتایا ہے کہ جناب میں جب چاہوں آپ کی وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت صوبائی حکومت پھٹتے پہی نا جدوں میں اچھا ماہ ٹھڑا مار کے سوڑ دیا اب اس کے لیے آپ دیکھیں کہ رانہ سناؤلہ صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب اگر ترین صاحب جو ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں گے تو ہم اس کو پلٹیکلی دیکھیں گے پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ آگے بڑھ سکتے ہیں یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو لالچ ہے نا آہ وہ مسلمی نون کو بھی آ رہا ہے کہ چلو یار پنجاب مفتے جلاب دیتے پھاڑی لے گئے یعنی یہ جو دو دوستوں کے درمیان لڑائی ہویا ہے اس میں ہمارا کو فائدہ ہوتا تھا تو وہ لے لینا چاہیے یہ ظاہر ہے سیاست ہے دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے اور وہ اسی طرح کے بارے میں رانہ سناؤلہ نے بقاعدہ بیان دے دیا اب میں آتا ہوں اس طرف جس طرف خان صاحب تھوڑا جا اور قبرائے نے وہ قبرائے اس طرح ہوئے کہ چودری نصار علی خان کو آہ اپنی طرف سے سائیڈ لائن کرنے کے لیے اور پولٹیکل گیم سے آؤٹ کرنے کے لیے ایک انہوں نے آہ ترمیم کی ہے جو کہ الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ تھا اس کے اندر ترمیم کی ہے اور وہ ترمیم یہ ہے کہ کوئی بھی منتخب نمائندہ اگر ساٹھ روز کے اندر اندر اپنا حلف نہیں لیتا جس جگہ سے وہ منتخب ہوا ہے اس نشست کا متعلقہ اسمبلی میں وہ حلف نہیں لیتا تو پھر وہ ناہل ہو سکتا ہے ڈی سیٹ ہو سکتا ہے یہ بات باقاعدہ طور پر انہوں نے ایک جو ہے اس پر ترمیم کر لی ایکشن الیکشن ایکٹ کے اندر جو کہ نصار علی صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی کا الیکشن میں انہوں نے لڑا تھا صوبائی کا بھی لڑا تھا قومی کا وہ ہار گئے صوبے کا جیت کر لیکن وہ پاہی نوی آج جیت کر حلف نہیں لیتا یہ ایک بار غلط بات ہے لیکن اب اس وقت کیوں یہ ضرورت پیش آئی کہ جناب یہ ترمیم کی جائے اس لیے ضرورت پیش آئی کہ چود نصار علی خان جو ہیں نا وہ شباشدیو کے ساتھ مولا کاتے جاری ہیں ان کی وہ نون لیگ میں چوئے نصار اپنا شباشدیو کے ساتھ خاجہ برادران کے ساتھ رانہ تنویر کے ساتھ آیاد صادق کے ساتھ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ قومی اسمبلی میں ان ہاؤس چینج پنجاب کے اندر ان ہاؤس چینج کے لیے جو گفتگو ہے وہ کر رہے ہیں پولٹیکلی ایکٹیو ہوئے ہیں تو خان صاحب جو ہے انہیں چوئے نصار علی خان جو کہ ان کے بچپن کے دوست ہیں یعنی ایچسن کالج میں یہ کٹھے پڑتے رہے ہیں ترین صاحب بھی ان کے بڑے قریبی دوست ہیں تو خان صاحب جو ہے نا وہ اپنے دوستوں کے خلاف ایکٹیو ہو گئے ہیں ویسے وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان جو ہے وہ اپنے مفادات کے تیج چلتا ہے جب اس کے پیر سڑا لگ دیا ہے تو وہ بچے تھلے لینے دیتے یہ تو یار نہیں تھے خان صاحب نے اپنے یارانو تھلے دین دی اپنی ٹھان لی اور اس طرف کوشش شروع کر دی ہے لیکن بہرحال چوئے نصار علی خان ایک ایسی شخصیت ہے جو ایم پی اے ہوں ایمنے ہوں چاہے نہ ہوں لیکن ان کا سیاسی قد کارٹ اتنا بڑا ہے یا اس سٹیچر کا ہے کہ وہ ایم پی اے نہ بھی رہنے تو کوئی فرق نہیں پڑتا چوئے نصار علی خان کیونکہ خان صاحب کے تو رابطے جو ہیں وہ دو ہزار گیارہ کے بعد ہوئے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چوئے نصار علی خان دیتے کاردی اسٹیبلشمنٹ ہوں دی گھرولے ابھی بھی ان کے بہت اہم شخصیت ان کے ایک جو ہے وہ کس جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ میں بتا نہیں سکتا لیکن بہرحال جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ بہت اہم ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے شروع سے رہے ہیں ہمیشہ سے ہیں آج بھی ہیں اور چوئے نصار علی خان اپنی زد کے بڑے پکے ہیں وہ جس کام پہ چل پڑے ہیں اگر شباز شریف صاحب نے جا کے جو میں نے کل کہا تھا اپنے بھائی کو منا لیا زمانت ہونے کے بعد پھر چوئے نصار علی خان کی انگلیوں پر ہیں یہ حکومتیں دونوں وہ جب چاہیں گے ان کو گرا دیں گے یہ صورتحال تھی میرے سامنے تو میں نے سوچا اب تک پہنچا دوں اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں گے لیمی لاب